بسم اللہ الرحمن الرحیم سمات کے آغاز پر صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت روسترم پر آئے چیف جسٹس نے شہزاد شوکت سے پوچھا کہ آپ کے دلائر تو مکمل ہو چکے تھے جس پر شہزاد شوکت نے عدالت کو بتایا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی مختصر فیصلہ آ چکا تھا لیکن نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لئے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جس پر جسٹس جمال پنتوخیل نے ریمارکس لیے کہ اگر عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی لیکن کیا سپریم کورٹ بار کو بھی پتا نہیں تھا کہ نظر ثانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے اس موقع پر بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ نظر ثانی درخواست داخل سے داخل ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی چیف جسٹس نے بیریسٹر علی زفر سے پوچھا کہ بتائیں نظر ثانی فیصلے کے خلاف ہوتی ہے یا اس کی وجوہات کے خلاف ہوتی ہے بیریسٹر علی زفر کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے دلائل دینے کے لئے وقت درکار ہے مجھے بانی پی ٹی آئی سے کیس پر مشافرت کرنی ہے تو صورتحال یہ بھی بنی کہ علی زفر نے عدالت سے پوچھا کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ بانی پی ٹی آئی سے اس معاملے پر مشافرت کریں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں علی زفر نے چیف جسٹس سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یعنی آپ میری عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں جسٹس نئی مافغان نے ریمارکس دیے کہ آپ کل بھی ملاقات کر سکتے تھے علی زفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ نے مشافرت کرنی تھی تو کل ہی بتا دیتے عدالت کوئی مناسب حکم جاری کر دیتے اس سے پہلے بھی ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کو بلایا گیا تھا وکلا کی ملاقات بھی کرائی گئی تھی اور سمات کے دوران سپریم کورٹ میں اس وقت ایک ناگوار واقعہ بھی پیش آیا ہم نے دیکھا کہ پاکستان تریکنگ صاحب کی جو ورکر ہے مصطفین کاسمی وہ روز ٹرم پر آئے اور بلا اجازت بولنا شروع کر دیا بینچ میں شامل ججز کو دھمکیاں بھی دی گئی ان کی طرف سے مصطفین کاسمی نے کہا کہ یہ بینچ غیر آئینی ہے عدالت کے باہر پانچ سو وکلا کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہماری خلاف فیصلہ دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آ کی وکیل کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا متعلقہ وکیل کو پولیس کے ذریعے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا قاضی فائزیسہ نے بیریسٹر علی زفر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد عدالت نے مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے تو اس تمام طور پر صورتحال پر بات کرنے کے لئے ہماری صد موجود ہیں ماہر قانون ہے حسن رضا پاشا صاحب حسن رضا صاحب ابھی ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تریقی انصاف کے جو وکیل ہیں بیریسٹر علی زفر ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بینچ پر اتراز اٹھاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جو موجودہ بینچ ہے اس کی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجور کانون کی تحت نہیں ہوئی تین رکنی کمیٹی بنا سکتی ہے بینچ ہم دو رکنی کمیٹی کے بنائی ہوئے بینچ کو اس طرح کرتے ہیں سر یہ جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کتنا ویلیڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کسی بھی فریق کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی بینچ پر اتراز کر سکتا ہے لیکن جب اتراز کیا جا رہا ہو تو اس کا سبسٹینس دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا کتنا وہ ویلیڈ ہے جو انہوں نے کیا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجور ایک کے تحت تین رکنی کمیٹی نے بینچ کی تشکیل کرنا ہوتی ہے اور یہاں پہ جو تیسری جائے جائے ہیں جو سیسری رکیٹس اینڈ پر نہیں جائے ہیں جناب جسسس مرسول ہے شاہ صاحب انہوں نے ان وجود جو آڈینس کے ذریعے امینڈمنٹ اس میں لائی گئی ہے اور اس میں تیسرا جج وہ چیف جسسس آپ پاکستان کی مرضی کے تحت رکھنا پڑتا ہے تو وہ اس کی روح کے خلاف ہے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجور ایک کی افتدائی اس میں ایکٹ میں موجود تھی بہرحال اب اگر تیسرا جو اس وقت جو پریویل کہا رہا ہے وہ آڈینس ہے حالانکہ ہمیں بطور سٹورنٹ آف لاو اور بطور ادارہ پاکستان بار کونسل ہم نے اس پر ابجیکشن بھی کیا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجور ایٹ کی سپیرٹ کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھی یہ آمنمنٹ جو ابھی آئی ہے بہرحال چونکہ آڈینس پریویل کر چکا ہے اور اس کے تحت کمیٹی جو ہے وہ بن گئی ہے تو پھر اس کمیٹی کو اور فنکشنل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تینوں ججز شامل ہوتے اب اگر تیسرے ججز شامل نہیں ہو رہے تو سپریم کورٹہ پاکستان کو آپ چھوڑ سکتے کہ بنچز کی تشکیل نہ ہو اور کام رک جائے تو کورم دو ججز سے پورا ہو جاتا ہے چونکہ اگر فرض مال یہ کنسیڈر بھی کر لیا جائے کہ تیسرے ججز صاحب جو ہیں وہ اس بنچ پہ یا ان بنچز کی تشکیل پہ اس کمیٹی کے ساتھ ایگری نہیں ہے تو وہ اکثری تیرائے سے ہوتا ہے تو لہٰذا دو ججز جو وجود تھے انہوں نے پیغام بھی بیجا کہ آپ آئیں تو وہ نہیں آئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنچ کی تشکیل دی گئی ہے یہ ٹھیک ہے پراپر ہے جو میری سمجھ کے مطابق ہے بہرحال دوسری طرف اگر مرسور علی شاہ صاحب کا دیکھا جائے تو جب تک وہ آڈینس اگزسٹ کر رہا ہے اور اس کو سپریم کورٹہ پاکستان سٹائک ڈاؤن نہیں کرتی یا پھر اسیمبلی اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کرتی یہ لاغو ہو چکا ہے اور اس کے تحادی بنچ بنے حسن صاحب عمومی طور پر تاثر یہی ہے کہ جب نظر ثانی درخواستیں دائر ہوتی ہیں اس کیس کے جو سماتیوں تھی اس کے بعد جو ڈیسی ان آتا ہے اس میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی کے فیصلے کو ہی برقرار رکھتے ہیں جی بلکل تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ایسی ریویو پیٹیشنز ہیں وہ ڈسپس ہو جاتی ہیں اور وہ ایک یا دو منٹ بھی ان کی شنوائی نہیں ہوتی اور جو باقی تین پرسنٹ ہیں جن کو جو کہ ادروائز جن کا فیصلہ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی سبسٹینس ہے جس کی وجہ سے وہ کوٹ اپنے ہی کیے گئے فیصلے کو ریورس کر سکتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ آرٹیکل سکسٹی تری اے کی ججمنٹ آئی اس وقت سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ وہ ججمنٹ کے ذریعے لاغو کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ٹریکاٹوی آف پار کا فرمولہ جو آئینے پاکستان میں دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے ریویو پٹیشن سنی جا رہی ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بینج کی طرف سے جو پویسچنز آئے جناف شہزاد شوکر صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسیویشن جو کہ پٹیشنر تھے اس میں ان پہ جو کیے گئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف سے صدارتی ریفرنس بھی ہے اور بڑا ویلڈ پویسچن تھا بینج کا کیا صدارتی ریفرنس کی ایک بھی ریویو ہے تو صدارتی ریفرنس کے فیصلے پہ ریویو نہیں ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی پوری سیاست کا داروں مداری آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو ریویو پٹیشن ہے اس پر تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطالبہ کیا جانا ہے کتنا ایکسیپٹیبل ہے اور کیونکہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو سماعت ہو رہی ہے اس پر بہت سے نظریں جمع ہوئی ہیں اب یہ مطالبہ کیا جانا ہے کہ اس معاملے پر فل کوٹ بینچ بننا چاہیے کیا لگتا ہے کہ یہ مطالبہ ایکسیپٹیبل ہوگا دیکھیں یہ مطالبہ جب یہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے والا کیس اس کی شنوائی ہو رہی تھی تو اس وقت کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اور چھے سابق پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے اور پاکستان بار کانسل کے آٹھ سے نو میمبرز جو موجود تھے وہ سارے کوٹ میں گئے پینچ کے روبرو پیش ہوئے اتفاق سے ان میں میں بھی شامل تھا اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فل کوٹ بلا لیں چونکہ جو باتیں بہر آرہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ فل کوٹ بنائیں لیکن اس وقت بینچ نے کہا جی آپ کی تجویز ٹھیک نہیں ہے ہم پانچ بیٹھے ہیں اور جو بینیفیشری ہونے جا رہے تھے انہوں نے اتراز کیا کہ فل کوٹ کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے جنہی جو آج مطالبہ کر رہے ہیں فل کوٹ بنانے کا اس وقت وہ ری ایکٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ فل کوٹ نہیں ہونی چاہیے اینیویز وہ فیصلہ ہو گیا اب ہم اپیل میں نہیں ہیں اگر اپیل میں ہوتے تو پھر فل کوٹ کی بات درست ہی اب چونکہ ریویو پیٹیشنز ہے سکوپ بڑا محدود سا ہے تو وہ پانچ رکنی بینچ نہیں سننا ہے یہ جو اصول بھی ہے روایت بھی ہے اور قانون بھی ہے کہ اس بینچ میں سے جو ایویلیبل ججز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بنیر اختر صاحب نے وہ ان کو لازمی ہونا چاہیے بڑے لائک جا جائے ہیں بڑا ہماری نظریں ان پہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کا حصہ ہوتے تو زیادہ بہتر طریقے سے ایک جاج میں اٹھانی چاہیے تھی بہرحال اس بینچ کے جو دو ممران ہیں جن میں مندو خیل صاحب اور جسٹس میاں خیل صاحب ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں حضرت صاحب آج اسی صورتحال بھی ہوئی ہے پیدا شاید آپ کو اس بات کا انداز ہو جو مصطفین کاسمی ہے پی ٹی آئی کے ورکر ان کی طرف سے بڑی دھمکیاں لگائی گئی ہیں چیف جسٹس صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ باہر پانسو بکلا کھڑا ہوئے ہیں اگر تم میرے ہماری خلاف فیصلہ دیتے ہو تو ہم دیکھیں یہ تمہیں بھوکت لیں گے اب اس طرح کی الفاظ استعمال کرنا یہ تو بھی سیدھا سیدھا تھریٹ کیا جا رہا ہے نا عدلیہ کو آپ دھمکے لگا رہے ہو کہ اگر ہماری خلاف فیصلہ آئے گا تو تم سے بھوکت لیں گے یہ دیکھیں میں ان کے بارے میں میں نے پتک کیا ہے یہ سی ڈی اے میں کہیں ملازم تھے کوئی ڈریکٹر وغیرہ تھے اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ ان کے بڑا نام تھا مختلف حوالوں سے اب میں کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرتا برہار کچھ چار پانچ سال ہوئے ہیں تقریباً وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور اب اپنے گری ہرز کی وجہ سے یہ وکیل پتہ نہیں سپریم کورٹ کے وکیل ابھی اہم یا نہیں یہ بھی میں چیک کرتا ہوں لیکن یہ بتمیزی کی جو اجازت ہے یہ نہیں ملنی چاہیے اور مجھے پی ٹی آئی کے جو معزز مکلاس اہبان ہے خصوصاً علی زفر صاحب میں بڑی رسپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ بار کے پیٹیڈنٹ بھی رہے ہیں اور بڑے بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے اپنی سخت سے سخت بات بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے رول مادل ہیں ان جیسے لوگ اکرم راجہ صاحب یا باقی جو ہیں ان کو چاہیے ان کا یہ فرض بنتا ہے سینئر کیاڈر کا ہے کہ کوٹ کے سامنے کس طرح پیش ہونا آپ اگر اپنی میموری ریکال کریں آپ کو یاد ہو کہ جب ہم پانچ رکنی بینچ کی روبری پیش ہوئے تھے تو ہم نے بڑے عدب کے ساتھ جکھا تھا کہ سر ہم یہ ریکویسٹ لے کر رہے ہیں منتخب کی عادت ہے لائر فیٹنیٹی کی وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فل کوٹ بنائیں انہوں نے ہماری ریکویسٹ ٹانڈاؤن کر دی ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی ہم نے اس کے باوجود وہ ڈاؤن کیا اور واپس آگئے ہم نے ہمارا فرض تھا کہ ہم وہ ادا کرتے وہ ہم نے ادا کر دیا اور وہ بھی ہم نے اس اسٹیٹوشن کو بچانے کے لیے کیا تھا کہ جو چیمگویاں باہر ہو رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہے اس ادارے کے لیے یہ نقصان دے ہیں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بینچ بنائے گے محزز جائج سائبان بیٹھے ہیں اس طرح کی بتمیزی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا لائے عمل استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کو اگر اس معاملے کو یہاں پہ اگر نہ روکا گیا تو کل یہ اور بھی بات سکتا ہے تو جوانوں کے لیے ہم آئندہ آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اگر ہم دیکھیں کہ پہلے بینچ بنا پھر اس پر اعتراض اٹھایا گیا اور پھر وہ بینچ ٹوب جاتا ہے پھر دوبارہ سے بینچ بند ہے پھر اعتراض اٹھا دیا گیا اب آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بینچ تو پھر اس طرح سے کانٹروورشل ہو گئے پہلے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہی علاہ عمل رہا تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑے گا کیونکہ ملک میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بہران تو ہے ہی اب آئینی بہران بھی سامیار ہے دیکھیں یہ بڑی بدکسپتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ ایک پارٹی پلٹیکل پارٹی ایک مقصود بینچ پہ اعتراض کیا کرتی تھی تو یہی ہمارے دوست جو اب پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اپوزیشن میں ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ کہاں سے لائے انہی سترہ ججز میں سے ہی جج لانے ہیں اور بڑے لائک فیک جج ہیں اور بلکل یہ ان کی تشکیل جن کو ہم وہ کہتے تھے کہ یہ مرضی کے بیچز تشکیل دیئے گیا مرضی کے فیصلے لینے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے بھی اس انداز میں بینچ کی ٹرولنگ نہیں کی جس طرح اب ہو رہی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھی روایات ہم ان کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہمیارے سینئر کی عادت کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اس کا لاعمل اختیار کرنا چاہیے کہ بینچز کی تشکیل جو بھی ہے اتراز کرنا آپ کا ہمارا حق ہے لیکن ایک جو جو کوٹ کا ڈیکرم ہے جو ویلیوز ہیں ان کو مندر نظر رکھ کے اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو حضرت صاحب یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ ججز کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آرہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ججز کو بھی مل بیٹھ کر کوئی ایک سٹریٹیجی اپنا لینے چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ان معاملات پر ایسے مسائل کو حل کریں گے کیونکہ آپ باہر آنے کی بجائے میڈیا کی زینت بنے کی بجائے اپنے مسائل کو خود اندر بیٹھ کر حل کریں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا یہ بلکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی 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 بڑکسمتی ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور کھل کے جب آپ نے سامنے آگئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ایک بینج کا حصہ ہے تو اس طریقے سے ابزرویشنز آتی ہیں جو وکیل کو کم یا پارٹی کو کم لیکن ایک دوسرے کو زیادہ سنائی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور ابھی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ ہو یہ خطوط کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے بیل بیٹھ کے اپنے جو ضروری اختلافات ان کو ختم کریں اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بسٹر شہزاد شوکت صاحب وہ کوشش انہوں نے پہلے بھی کی ہے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں دونوں فریقین کو ملے ہیں منت کی ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہم رول بار کونسل اور بار اسوسیشن کر سکتی ہے وہ کرنے کو تیار ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ کوشش کامیاب کرے اور یہ اس وقت صورتحال ہے اس صورتحال مزید خراب ہونے سے بچ جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ سیر آپ کے وقت کے لیے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پہلا میرا سوال ہوگا ڈاکٹر زرفیکار علی بھٹی صاحب آپ سے جس طرح سے آرٹیکل تریسٹ ایک کی سماعت ہو رہی ہے اور بیریسٹر علی زفر کی طرف سے یہی بات کی جاری ہے کہ موجودہ بینچ کی تشکیل جو ہے پروسیجر ایکٹ کے تحت نہیں ہو رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ان کی طرف سے یہ پوائنٹ ریس کیا جار ہے وہ کتنا ویلیڈ ہے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ جو کمیٹی ہے وہ تین رکنی کمیٹی ہوگی تو بینچ تشکیل دے سکتی ہے دو رکنی کمیٹی کو ہم نہیں مانتے دیکھیں پی ٹی کے طرف سے اکثر بیشتر جو انہیں جج پسند ہوتا ہے جو انہیں جنرل پسند ہوتا ہے جو انہیں جنرلسٹ پسند ہے جو انہیں کوئی آئی جی پسند ہوتا ہے جو انہیں ایڈمسٹریشن کا کوئی بڑا فیسر پسند ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جو انہیں پسند نہیں ہوتا اس پہ ہی ان کا اتراز ہوتا ہے اب دیکھیں جی یہ جو پرسیجر بل تھا اس کی پہلے دونوں نے کی مغالفت تھی حالانکہ یہ ایک چیف جسٹس سے تین رکنی کمیٹی پہ لائے آ گیا اب وہ تین رکنی کمیٹی کا رول یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر وہ تیسرا جو سیکنڈ سینئر موسٹ ممبر ہے وہ اگر نہیں بھی آتا تو دو دیکھیں پھر بھی ٹو جو ڈسین ہونے ہیں وہ ٹو وان سے ہونے ہیں سپوز اگر وہ اب نہیں آئے تو تب بھی دو دو ممبر تو آئے ہیں تو دو ممبر ٹو تھرڈ مجارٹی میں ایک ڈسین جو ہے وہ اگر کیا وہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر جسٹس منیب صاحب جو ہیں انہیں بڑے واجبالے ترام جا جائے ہمارے سپریم کورٹ کے تو اگر وہ کسی وجہ سے یا کسی اپنے مسئلے کی وجہ سے کسی مصروفیات کی وجہ سے کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی جنڈے کے تحتی وہ اگر نہیں آتے اس میں تو کیا سپریم کورٹ کو بند کر دیا جائے سلمان اکرم راجع کی طرف سے جو کہا جا رہے ہیں زیر فکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں حکومت کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں کال کوٹھلیوں میں پھینکتے ہیں اور ہمیں فوجی عدالتوں میں آپ بیجنس کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ پھر عوام پول اتکار پی رہے ہیں کہ باہر ڈیٹے سسٹم کی خلاف یہ دیکھیں یہ تو پولیٹیکلی ایک ان کا اپنا کاتا ہے کہ یہ تو اب میں کہوں کہ اگر یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا منشور ہے یا پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے یا بانی پی ٹی آئی جو چاہ رہے ہیں جیسے نہ ہو بھی والا واقعہ انہوں نے کیا یہ جیسے چاہ رہے ہیں یہاں تو آ کے فرشتے کو بھی بٹھا دیا جائے نا پرائم نسٹر یا فرشتوں کی ٹیم لا کے جو اسمبلی میں بٹھا دی جائے یہ تب بھی نہیں مانیں گے مجھے آپ بتائیں آپ یہ آئینی کھوٹ کی بات کر رہے ہیں تو آئینی کھوٹ میں کبھات کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کیا مجھے آپ بتائیں کہ کیا عدلیہ کا ہماری جو رینکنگ ہے عدلیہ کی وہ کتنے نمبر پہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو جا کے ون ٹونٹی تیری یا لغالباً اس سے بھی اوپر ہے اس سے بھی اوپر یعنی کہ ہمارا نیچے سے ہم جو ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ عدلیہ نے کتنے کتنے یہاں پہ سیسی ایسے فیصلے کی ہیں جس سے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے 99 میں آپ دیکھیں نا یہاں پہ مشرف کو یہ تسلیم کیا گیا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بھٹو گیا کہ اس کیسا ہوا اسی طریقے سے ابھی آپ جو دیکھیں میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں لیکن آپ بھی تو اگر اسلاحات کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لے کر آئیں یہ آئینی اسلاحات ہیں عوام کی فائدے کیلئے آپ کر رہے ہیں لیکن پھر ٹائمنگ بہت میٹر کر رہے ہیں یہی آوازیں اٹھ رہے ہیں کہ آپ ڈومیمبر میں کریں نہیں کون سی ٹائمنگ ہے مجھے مجھے بتائیں آپ ڈومیمبر میں کریں میری باسوں نہیں ٹائمنگ یہ ہے اپولنس یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ڈومیمبر میں کریں اکتوبر نومبر کیا کیا فرق ہے ابھی کیا ایران نے عراق پہ مزائل حملوں سے حملہ کیا ہے اور اس لئے ہم آئینی ترمیم نہ کریں مجھے آپ بتائیں نا یہ تو دوزار چودہ سے حالات یہ ایسے بنائے رکھتے ہیں یہ تو دیکھیں جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے ان میں ان کے حالات ٹھیک ہوتی ہیں اب دیکھیں دوزار چودہ سے آئینی عدالت کو سپریم کورٹ دا سال میں مجھے آپ سپریم کورٹ کے اوپر رکھ رہے ہیں آئینی عدالت کو دیکھیں نہیں آپ کے پاس کون سا ڈرافٹ ہے جس میں ہم نے ان کے پاس مجھے دخوا دیں وہ ڈرافٹ جس میں آئینہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اوپر ہوگی آپ ہی کی طرف سے ڈرافٹ آنا ہے نا یہ تو مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈرافٹ کہاں سے آنا ہے کب تیار ہونے کو سمجھ نہیں آ رہا اور رانہ سناؤلا کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے جی سر رانہ سناؤلا کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ پیٹ اے کو روکنا آئین جمہوریت اور قانون کے لئے بڑا لازمی ہے ایک ایسے جماعت کے لئے یہ الفاظ استعمال ہو رہا ہے جسے عدالت پہلی ہی ڈیکلیئر کر چکے کہ پیٹ اے کی جمہوری سیاسی جماعت ہے اور رہے گی دیکھیں میں میں تو مازد کے ساتھ دیکھیں مازد کے ساتھ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا سارا ایک دیکھیں جو ایس اوپیز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کا کیا کام ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے عوام کی ویل فیر کے لئے ملک کے امن کے لئے ملک کی خوشحالی کے لئے ملک کی معیشت کے لئے کام کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بنوانے کے لئے سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر آپ راستے بند کر دیتے ہیں اب وہ دوبارہ سے چھوٹے کو بھی آ رہے ہیں ٹی چوک پر نکلنے کے لئے ان کی طرف سے کال سامیہ آ گئی ہے تو پھر ابھی سے آپ لوگوں نے وہ راستے بند کرنا شروع کر دی ہیں اب ایسے تنالہ کریں جمہوری کیا ان کا خیال ہے کہ جب یہ ڈنڈے سوٹے آدشی اسلہ جیب میں ماجسین جیب میں لائٹر درخت جلانے کے لئے جو ہم نے بنایا ہے پاکستان کو اس کو توڑنے کے لئے اس کی توڑ پھوڑ کے لئے کیا یہ جب تشریف لائیں اور گالی نکالتے ہوئے گھنڈا سا پکڑے ہوئے کیا ہم ان کو گھلوں میں ہار ڈالیں بھائی دیکھیں حکومت کا کیا کام ہوتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپنے جو شہری ہوتے ہیں ان کو امن دینا اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنا اچھا اپنے نظام کو بہتر کرنا اپنے لوگوں کی خوش تاکہ ان کا جو ہے ڈیلی جو ورک ہے ڈیلی کام ہے لوگوں کی مزدوری ہے لوگوں کا کام ہے افسس میں لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں دفتروں میں فیکٹیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں اچھا آزول فکر صاحب ہم بڑے کیوڈئیس ہیں اس بارے میں کہ جو آئینی ترامیم حکومت کی طرف سے لائے جا رہی ہے حکومت اب اس دفعہ کتنی پرپیرڈ ہے کچھ اندر کی خبر دیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے اپنے طرف کیا ہے کیا کامیابی حاصل کر سکیں گے آپ لوگ دیکھیں ابھی تو اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں کال ہوا میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس ہم اسی وقت کال کریں گے جب ہماری مکمل تیاری ہوگی ہمارا ایک مکمل ہوم ورک ہوگا ہم ساری چیزوں کو دیکھ کی ہیں اچھا میں اسے تیاری کے لئے صاحب کے کتنے بندے آپ سے اجلاس بھی ہیں کیونکہ بیریسٹر گوھر تو یہ کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیئے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو بندے ہیں تقریباً جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا دیکھیں یہ ان کو پتا ہو ہم تو اس بارے میں کوئی ایسی فگر نہیں دے سکتے وہ ان کا پارٹی کا چیرمین ہے انہیں پتا ہو کہ کتنے بندے ان سے لرجک ہیں یا کتنے بندے جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے انتشار سے اور پارٹی کے انتشار سے تنگ ہیں اور وہ پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں میرے اندازے کے میں دیکھا میں یہ کوئی فگر نہیں دے رہا مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ان کے موہ پہ کہتے ہیں وہ لوگ اب عوام بھی ان سے نالا ہے اب ارکان اسمبلی بھی ان سے نالا ہے بہت شکریہ صورت فکار علی بھٹی صاحب اور اب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایران کی طرف سے جو اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو سٹیف ایڈا س فلسطین پر اسرائیلی جاریت کے سال کو پورا ہونے میں پانچ دن باقی ہیں اس عرصہ میں اسرائیل نے بربریت کی وہ داستانی رقم کی جن کو سن کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے اور اس پر یہ کہ دنیا کے کان پر جون تک نہ رنگی پچاس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اسرائیل کی خون کی پیاس نہیں بوجھی یہ سب ہوتا رہا دنیا خاموش تماشائی بنی رہی لیکن کئی ممالک کی طرف سے اسرائیل کی حمایت نے اسے اتنی شہ دے دی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی خودمختاری کو بھی چیلنج کر رہا ہے ان پر حملہ آور بھی ہوا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریبے حلف برداری میں شرکت کے لئے آئے ہوئے اسماعیل ہنیا کو ایران میں میزائل حملہ کر کے شہید کیا گیا اور کچھ روز پہلے لبنان میں حملہ کر کے حسن نصرولہ کو شہید کیا ایسے میں مسلم امہ کی طرف سے جس رد عمل کی امید تھی وہ بدقسمتی سے رد عمل سامنے نہیں آیا اسماعیل ہنیا کو ایران میں شہید کیا گیا تو ایران کی طرف سے سخت رد عمل کی توقع کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ایران اس کا بدلہ لے گا لیکن فلسطین میں جنگ بندی کا آسرہ دے کر ایران کو جوابی کارروائی سے روکا گیا لیکن دنیا اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ نہ کر سکی اسرائیل نے نا صرف غزہ میں اپنے مظالم جاری رکھے بلکہ لبنان اور شام پر بھی حملہ آور ہو گیا ہے ایک حملے میں ہم نے دیکھا کہ عزباللہ کے رہنما حسن نصرولہ کو شہید کیا گیا جس کے بعد گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں ایران کے جانب سے سیکرو بیزائل داہے گئے اس حملے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل ہم سے نہ الجھے ہم نے اپنی طاقت کی صرف ایک جھلک دکھائی ہے جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائیٹ وارننگ دیتوئے کہا ہے کہ اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے بھی کئی زیادہ تکلیف دے ہو سکتا ہے اسرائیل پر حملہ ہونے کی دیر تھی کہ وہ دنیا جو فلسطین پر ہونے والے مظالم پر خاموش تھی تڑپ اٹھی اور امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس سمیت کئی ممارک اسرائیل کے حق میں کھڑے ہو گئے امریکہ صدر نے کہا کہ ایران کو اس حملے کی قیمت چکا نہ ہوگی اقوام متحدہ نے سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ایسے میں حالات کیا روح اختیار کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمائزت موجود ہے غزہ ترجمان جلال الفراسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے مشرق وستہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے اس وقت شدت اختیار کر گئی ہے ایران کی طرف سے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے سر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ فلسطینی عوام کیا کہتے ہیں اس حملے کو لے کر ان کے تاثرات کیا ہیں بہت شکریہ محترمہ دیکھیں کل سے جو میں دیکھ رہا ہوں غزہ کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہے ایک جشن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پہلے بار ایسا ہوا کہ اسرائیل پر کسی نے حمد کی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حمد کی ہے جو میں کلپس مجھے جو موصول ہو رہا ہے غزہ کی کیونکہ ہونے سے یہی ہے کہ ہماری جو عوام ہیں فلسطینی غزہ کی جو عوام ہیں جو اس طرح کی ہے جیسے کہ پیاسہ ہے ایک سال سے ان کو ایک پانی کا گوٹ ملا ہے تو یہ ان کا اس وقت ماحول ہے بہت خوش ہوئے ہماری عوام لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ایران اپنے حملوں میں جس طرح میں اسپیکٹ کرتا رہا ہر تی وی ہر نیوز چینل میں بھی یہی بات کی میں نے کہ اللہ کرے ایران اپنے حملوں میں مزید تیزل آئے اور ایران اس حملوں سے ہماری غزہ کی جو عوام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آپ کے نظرین کے سامنے دنیا کے سامنے ان کا قتل عام ان کے جنسائد کیا جا رہا ہے ان کو بھی ان حملوں سے بھی کوئی فائدہ ہو فائدہ کا مراد یہ ہے کہ کم سے کم جنگ بن دی ہو جائے ہم اس وقت اس حملے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں ایک تو سب سے بہلے کہ اسرائیل بر حملہ کرنے کا کسی نے کسی نے جو رٹ کی ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم اس حملوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایک امید کا کرن ہے کہ کل ایک بکش کی طرح ایک مذاکرات ایران اور اسیئیل کی مابین ہیں جس میں غزہ شامل ہو ایسا نہیں ہے کہ غزہ کے عوام کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور غزہ کے عوام وہی ان کا قتل عام چلتے رہے جس طرح ایک سال سے چلوا جی بلکل ٹھیک ہے اور سر اس حملے کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی اور بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ایران اور اسرائیل براہی راست عاملی سامنے آ سکتے ہیں مشکل ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایران اور اسیئیل کی برا راست کا جو جنگ ہے وہ ممکن نہیں ہے اس لئے ایک چیز ہمیں دیکھنا ہے محترمہ ایران کا جو بلوگرام ہے جو نیوکلئر بلوگرام ہے اس کا قربانی وہ نہیں دے گی آپ بھی جانتی ہیں دنیا جانتی کہ ایران کا جو پلاننگ ہے ان فیوچر ایک نیوکلئر بلوگرام کا ہے جس کا امریکہ کے ساتھ اس کا ایک اگریمنٹ ہے ایک باتشید چل رہی ہے ایک چیز ہے تو میرے خیال اس کا قربانی نہیں دے گی اس طرح ڈائریکٹ نہیں ہوگا ہاں یہ چلتا رہے گا اس طرح چھوٹے چھوٹے حملے ہم تو اس کو میں تو جو ایران کا حملہ ہوا اس کو میری نظر میں تو چھوٹا حملہ ہے اس لئے یہ میمولی سے حملہ ہے اس لئے کہ مجھے تو میں بیٹھا ہوں میں غزہ کی لمحہ لمحہ غزہ اور فلسطین اسرائیل ہر جگہ سے میرے باس خبریں آ رہی ہیں ابھی تک کوئی حلاکت اسرائیل کے اندر حلاکتوں کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سر امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی دی جاری ہے کہ اب ایران کو اس کے نتائج بھوکت نہ پڑیں گے مزید امریکہ کیا کر سکتا ہے کل جو بائیدن نے جیستہ جب کیا ہوا تھا کل کل جو بائیدن سلامتی کانسل کو طلب کر لیا ایک دھم جب ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوبر دیکھیں یہ تو جب حماس کو بھی دھمکی دیتے جو بھی اسرائیل کا نام لیتا ہے یا اسرائیل کو نقصان دینے کو کوشش کرتا ہے یا اسرائیل کو کسی بھی کسم کا کوئی اسرائیل کی خلاف کوئی اقدام کرنے کی بات کرتا ہے تو فوراں امریکہ تو اپنا بیٹا کا حفاظت تو کرے گا ہم کیوں امریکہ اسرائیل کو الگ الگ سمجھتے ہیں امریکہ اسرائیل ایک ہی ہے تو ظاہر ہے باپ تو اٹھے گا نا اپنا بیٹا کے حمایت یعنی دفاع کے لیے تو سر یقینی طور پر ایران کی طرف سے جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے بڑا جرت مندانہ قابل ستائش ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم باقی مسلم عمالی کی بات کریں ان کی طرف سے خاموشی یا پھر ویسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اس خاموشی کو کیسے الیبریٹ کریں گے محترمہ آپ کی اس معزز چینل میں اور پاکستان کی جتنی بھی چینلز ہیں اور انڈین میڈیا میں بھی ہمیشہ میں ایک بات کرتے رہتا ہوں اور میری بات بدکسمتی سے میں کہہ رہا ہوں بدکسمتی سے وہ درست ثابت ہوتی کہ ہمارے عربوں سے آپ کوئی اچھائی کی توقع مت کیجئے گا ہمارے عرب ممالک سے ہم جو فلسطینی ہیں غزہ کے عوامیں ہمیں تو ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں کرتے ہمیں ان سے پانی پانی محترمہ یہ پانی آپ کو نظر آنا میں اچھائی ہوں کہ آپ کی نظرین بھی دیکھ لینا یہ میری ہمارے جو عرب ممالک وہ میری عوام کو میری بہن بھائیوں کو پانی پہنچانے میں ناکام ہوئے تو آپ ان سے کونسا کوئی بڑا یعنی اچھائی کا ایسپیکٹ کریں گے اکی رکھا ہے سوال آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے دیکھیں لوگ بات کو بڑا چڑھاکی کرتے کہ جی خطہ کے اندر ریجن کے اندر بہت بڑا جنگ ہو جائے گا کدر جنگ کس کے ساتھ جنگ ہوگا دیکھیں ریجن کے اندر کون کون سے ممالک ہے مصر جوردن لبنان اور شام سیریا اول تو مصر اجازت نہیں دیں گے کہ اس کی زمین کو استعمال کر لیں اور خود بارہ دائریکٹ سائل سے کبھی جنگ کرے گئے نہیں جوردن بھی سیمٹ کنڈیشن ہے یہی رہے گا لبنان اور غزہ ہیں اور کہیں بھی آپ یہ لوگ اتنا یعنی میں کہوں گا کہ اتنا کوئی زیادہ نہ سوچیں کہ بہت بڑی کوئی جنگ ہوئے نہیں کچھ نہیں ہوگا یہی ہے غزہ لبنان غزہ لبنان اور یہ یمن ہمارے جو بھائیے بچھا رہے ہیں وہ ادھر سے اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں باقی کوئی بہت سی جنگ ہونی کا میری نظر میں میری انبیش گوہ یہی ہے اور ثابت بھی ہوگی جس طرح ہر چی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم بڑے بھرپور طریقے سے جواب دیں گے تین تنصیبات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایران کی تین تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے تو پھر اس معاملے پر اقوام عالم کی طرف سے کیا سمیتاری بنتی ہے اور ہم کیا ڈیمانڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بلکل ہوگا جو ایک دخشتگرد وزیراعظم ہے یہ کبھی بھی اس حملہ کو ایسا جانا نہیں دے گا کیونکہ وہ اپنا اس وقت اپنے عوام کا سامنے کوئی نہ کوئی فیس سیونگ تلاش کرے گا ایران بر حملہ کرے گا یہ لکھ لے آپ میری بات میں نے ہمیشہ جو بشگوائی کیا دوست ثابت ہو جائے حملہ کرے گا ری ایکٹ کرے گا اور اس میں نقصادات بھی ہوگا ایران کو یہ بھی آپ کو بتا دو مقصان ہوگا ایران کو کیونکہ اسرائیل کی نیچر کو اسرائیل کی قیادت کی نیچر کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے ری ایکٹ ہوگا اور ہو سکتا آج کی رات کل پرسو ہوگا ضرور خاموش نہیں ہوں گا باقی اس وقت سے دنیا کو دیکھیں اس وقت میں ایک بات کہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تمام ناظرین بھی میری بات دیئے سن لیں بلکل سر ایک سال سے صرف مسلمانوں ایک سال سے صرف مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے غزہ کے اندر لیکن اب صورتحال بلکل change اس وقت مسلمان سنی شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا لبنان کے اندر کئی مذاہب ہیں کئی فرقے ہیں اچھا کرسچن بھی مارے جا رہا ہیں لبنان کے اندر کرسچن بھی ہے نا تو لہٰذا میں کہوں گا آج بطول ترجمان غزق ہے آج ہمیں صرف مسلمانوں کو نہیں ہمیں انسانیت کو بچانا ہے دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس وقت صرف مسلمان نہیں کرس شم بھی مارے جا رہے ہیں مسلمان سنی شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کردار اپنا رول صحیح معنوں میں ادا نہ کی تو مزید قتل عام چلتے رہے گا اور خط کے اندر خیر بڑی جنگ بڑی جنگ تو نہیں ہوگی بڑی جنگ تو نہیں ہوگی لیکن اسرائیل باز نہیں آئے گا اسرائیل باز نہیں آئے گا تو سر یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ابھی بھی جو صفاقیت ہے وہ سلسل بڑھتی جا رہی ہے سر ہمارے ویورز کو غزہ کی ابھی جو کرنٹ سیچویشن ہے اوورال سیچویشن ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیئے غزہ کا سیٹیویشن محترمہ میں آپ کو کیا بتا ہوں میں اپنے سیچویشن سے شروع کر دوں کل تک میری اپنی خاندان میں سے ایک سو ستتر شہید ہوئے میری خاندان الفر رکھو میری اپنے بھین بھائی بچی دیجے بانجے ابھی آپ الجزیرہ اور نیوز سن لیجیے گا میری خاندان میں سے مزید بیس لوگ شہید ہوئے آج کی تاریخ میں اس وقت آپ لوگ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ جی بیالیس ہزار شہادت ہوئی ہے بیالیس ہزار کہاں سے ستر ہزار سے زیادہ شہادت ہوئی ہے میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نائنٹی نائنٹی فائف ٹاؤزن زخمی ہے نائی جی ایک سو ایک لاکھ بیس زیادہ زخمی ہے غزہ کے عوام اس وقت ترہ ترہ کی جنگ کو فیس کر رہے ہیں ایک فضائی حملہ کی جنگ کو فیس کر رہے ہیں زمین حملے ہیں بھوک اور پیاس کو فیس کر رہے ہیں ہسپٹلز نہ ہونا علاج دوائی آپ یقین کیجئے گا محترمہ اس وقت میری غزہ کے عوام جو برداشت کر رہے ہیں جو برداشت اس وقت کر رہے ہیں امت مسلمہ کی آپ نے بات کیا نا آپ یقین کیجئے گا کہ اس کو دیکھ کر بتر بگل جاتا ہے لیکن ہماری امت مسلمہ کو کوئی اثر نہیں ہوا بہت خطرناک صورتحال اس وقت غزہ کے اندر ہے بہت صورت بہت ہے ہمارے بچوں کے میرے بہن میری یہ آواز میری یہ الفاظ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ کو دنیا کو سنا دے کہ میری غزہ کی عوام میری غزہ کی بچوں کو بچوں کو ملبک نیچے سے تین تین ٹکڑوں میں نکالے جا رہے ہیں میرے حتیٰ کہ جو جو سیف زون ایریاز کیمپ بنایا گیا ہے وہ بھی اس پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی وہاں پر جلایا جا رہا ہے لہٰذا میری امتی مسلمہ سے اپیل ہے کہ ان معصوموں کو بچایا جائے ٹھیک ہے تو سر آپ ان حالات میں اہل غزہ ان حالات میں کن کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی بات کریں وہ تو مسلسل اپنی بربریت صفاکانہ کاروائیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن اہل غزہ کی نظر کس پر ہے کیونکہ مسلم برادری کی اگر ہم بات کریں مسلم مالک کی بات کریں تو وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے میں نظر نہیں آ رہے مسیحہ دیکھے دیکھ جائے تو ہمیں بڑی بڑی امید ہی تھی کہ ہماری جو عرب سب سے پہلے تو یہ ہی تھا کہ ہمارے عرب ہمارے لئے کچھ کریں گے جو ہمارے اپنے ہیں جو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں اور پاکستان کی سے بھی ہمیں امید بھی ہے امید تھی ابھی بھی ہے رہے گی بھی ہے کہ کوئی کہ پاکستان کی عوام ایک عظیم عوام ہے ان سے بھی ہمیں اور پاکستان کے حکومت سے بھی ہمیں بڑی امیدی بھی ہے لیکن میں جب دیکھتا ہوں ایک سال سے کسی نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے جو اسرائیل کی بربریت کو ظلم کو روک سکے میں اس لئے کہتا ہوں کہ مجھے یقین کیجئے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں محترمہ امت مسلمہ سے اور عربوں سے ہمیں مسیحہ کی جو آپ نے لفظ یوز کیا ہے کہ ہمیں مسیحہ کئی سے نظر نہیں آ رہا ہم تو یہ ایران کی حملوں کو دیکھ کر تو رہے ہمارے دل کو ایک خوشی ہوئی ہے ایک طرح سا وہی والی بات ہے کہ پیاسہ کو ایک طرح سا بانی کا گھوٹ ملا ہے بلکہ ہمیں تو بلکل مایوس ہو چکے میں آپ کو بلا وجہ ایک دبلومتک انداز میں آپ کو کوئی بیان دے دوں نہیں سر میں سمجھ پا رہی ہوں میں کوئی آپ کوئی سوال کا جواب دوں بلکل جو آپ اجواب فرمانے جائے بلکل غلط بات ہوگی ہمیں تو یہ میری صرف بات نہیں ہے یہ میری پوری عوام کی الفاظ ہے یہ میں غزہ کے عوام کے آواز بن کر آپ کی برگرام میں حاضر ہوں ہوں ہمیں تو کسی سے امید نہیں ہے محترمہ آج میری عوام روڈوں میں آپ یقین گے آپ میری عوام جس عورت کا صرف چار اولاد ہے چار اولاد ہے وہ بھی شہید ہوگئے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ بلیز یہ بات بھی ضرور نشر کیجئے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج میری ایک کزن ہے میری کزنیں میں خاتون ہیں جن کے اولاد بھی نہیں تھے سولہ سال تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا ہے وہ بھی سولہ سال کے بعد اسرائیل نے بھی اس کو شہید کر دیا تو محترمہ میں کیا بولو آپ کو مسیحہ تو ہمیں نظرنی آرہا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ یہ آپ کی شہادت جو آپ کی طرف سے شہادتیں کی ہو رہی ہیں وہ قبول فرمائے گا یہ قربانیہ دی جا رہی ہیں لیکن ہم پہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اقوام عالم سے کہ یہ تمام طرح جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے صفاقیت کا مظاہرہ کیا جا رہے ہیں ان پر آنکھیں کھولیں اور کچھ ایکشن ہی آ جائیں کیونکہ وہاں پر معصوم بچے بھی ہیں جو اپنی جانیں گھوار ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ